سمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چنل ultimate knowledge پر دوستو جوتش ویجان کی ہی ایک ساکھا ہے ہست ریکھا جس میں ویکتی کے ہاتھ پر موجود نشان اور ریکھاؤں کو دیکھ کر کے ویکتی کے جیبن اور اس کے ویکتی کے بارے میں کافی کچھ جانا جا سکتا ہے دوستو لگ بگ ہر ویکتی کے ہاتھ میں آدھے چاند کا نشان بنتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ پر چاند کا نشان بننا ہی صرف کافی نہیں ہوتا بلکہ یہ چاند کا نشان کتنا گہرا اور کتنا اوپر تک جاتا ہے یہ بھی آپ کی لائف میں اتنا ہی معنی رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھیلی پر چندرما سٹیک اور اوپر تک بنتا ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں کافی اچھے ہوتے ہیں اور ان کی ویباہک استیتی بھی کافی اچھی مانی جاتی ہے اپنی آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے جن لوگوں کی ہاتھیلی میں چندرما پوری طرح سے اوپر کر کے آتا ہے اور اوپر تک جاتا ہے آخر کار ایسے لوگ اپنے جیون میں کیسے ہوتے ہیں اور ان کی ویباہک استیتی کیسی رہتی ہے نمبر ایک دوستو ہست ریکھا ویجیان کے انشار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ہتھیلی میں چندرمہ اُبھر کر کے آتا ہے اور سٹیک طرح سے اوپر کیوں اور بنتا ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں سکاراتمک سوچ کے ہوتے ہیں یہ کسی بھی پرشتیتی سے گھبراتے نہیں ہیں ویپریت سے ویپریت پرشتی میں بھی یہ خود کو سکاراتمک بنائے رکھتے ہیں اور ہر مصیبت کا سامنا دھیرے سے کرتے ہیں نمبر دو اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی ہتھیلی میں ارد چاند پوری طرح سے اس پسٹ اور اُبھر کر کے آتا ہے اور اوپر کیوں اور جاتا ہے تو ایسا لڑکا اور لڑکی اپنے سسرال میں کافی پیار پاتے ہیں اور انہیں سسرال پکس کی طرف سے کافی مان سمان ملتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ پریم اور مطرتہ سے رہنا کافی پسند کرتے ہیں نمبر تین دوستو جن لوگوں کی ہتھیلی میں ارد چاند کا نشان گہرا ہوتا ہے ایسے لوگ اپنے جیبن میں دیج دیماغ والے ہوتے ہیں ان کی یاد داست کافی کمال کی ہوتی ہے ایسے لوگ اپنے لائف میں برسو پرانی بات کو بھی بہتی آسانی سے یاد رکھ پاتے ہیں نمبر چار دوستو جن لوگوں کی ہتھیلی میں ارد چاند بنتا ہے ایسے لوگ اپنے لائف میں جندہ دل ہوتے ہیں اور انہیں نئے دوست بنانا بہت اچھا لگتا ہے جس کارن سے ہر عمر کے لوگ ان کے دوست ہوتے ہیں یہ اپنی لائف میں بجرگوں کو بھی بہت سمان دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی دوستوں کی طرح ہی ویبھار کرتے ہیں اگر کل ملا کر کے کہا جائے تو ایسے لوگ اپنے جیون میں دوسروں کو بھی پیار دیتے ہیں اور خود بھی خوش رہتے ہیں نمبر پانچ دوستو جن لوگوں کی ہتھیلی پر ارد چاند ابر کر کے بنتا ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں کافی ایماندار ہوتے ہیں چاہے وہ ان کے دوست ہو یا پھر گھر پریوار کے لوگ ہو یہ لوگ کبھی بھی کسی کو دھوکا نہیں دیتے مسیبت کے سمعے میں ہر کسی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں